قد یسرن القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہوا اس کی توفیق ہوئی ہم نے بائیس میں پارے کا کل آغاز کر لیا اور بائیس میں پارا اور اکیس میں پارا سورہ آزاب کے اندر مشترک ہے ہماری سورہ آزاب اکیس میں پارے میں شروع ہی تھی اب الحمدللہ بائیس میں پارے میں داخل ہو چکی ہے یہ سورہ آزاب مدنی صورت ہے اور اس کے اندر مدنی اور اسلامی معاشرے کے آکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس کی ابتدائی آیات غزوہ خندق کے اوپر تھی اس کا آوال ہم بڑی تفصیل سے پڑ چکے اور کل بائیس میں پارے کے آغاز میں اور اکیس میں پارے کا جو اختتام تھا وہاں سے جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اپنی ترقی کی جو راہیں ہیں ان پہ کیسے گامزن ہوتا ہے اس کی کل ہمیں کچھ ڈائریکشن دی گئی تھی کیونکہ انسانی معاشرے کی بہترین تشکیل اور اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ آقید ہو جہاں علیہ السلام نے رکھی اور ہمارے لئے موڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی اور آپ کی بیویاں امہات المومنین ہم سب کی مائیں وہ ہماری خواتین کے لئے رول موڈل ہیں کل کچھ آکامات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ تمہارا معاشرہ بہترین معاشرہ کیسے بن سکتا ہے اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کر کے آج کی آیات کو ساتھ لنک کرتا ہوں کہ بہترین معاشرہ مردوں کے اور عورتوں دونوں کے سورنے سے بنتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مرد نیک ہوں عورتوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے یا عورتوں کو پردے میں بٹھا دیا جائے اور مردوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے یہ جو دو طرفیں ہیں یہ انسانی معاشرے کی قدروں کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی نیک بنانا چاہتا ہے عورتوں کو بھی نیک بنانا چاہتا ہے اور عورتوں کی نیکی کا مادل چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی تو کل کی آیات میں انہیں کہا گیا کہ تم دنیا کی طلبگار مات رہو تم اپنے لیے اوڑ نہ بچھو نہ دنیا کو نہ بناو یعنی ازواج متعارات نے یہ ڈیمانڈ کی تھی جب مسلمانوں میں تھوڑی خوشحالی آگئی کہ ہمیں کچھ خادم دے دی جائیں کچھ باندیاں دے دی جائیں ہمارے گھر کا کام کاج کر لیا کریں کیونکہ اللہ نے بدر اوہد کے بعد خندق کے بعد خیبر کے بعد بڑی کشہدگی عطا فرما دی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے عبیب ان کو بتا دیں کہ تم تو قیامت تک کے لیے مادل ہو خواتین کے لیے تم اگر دنیا کو طلب کرنے والی بنو گی تو پھر اللہ رسول کے راستوں پر کون چلے گا اسی معاشرے کی قدریں بیان کرتے ہوئے اب بات پہنچی ہے ہمارا یہ جو بائیس میں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس معاشرے کی ترقی کے لیے دس اصول آج کی پہلی آیت کے اندر بیان فرمائے اور جو ایک بڑی ہوا تھی آج بھی مغرب میں ہے اور پوری دنیا میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ کہ معاشرے کا جو بڑا آدمی ہے وہ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے مرد کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا عورت کو زیادہ فضیلت حاصل ہے تو بڑے پیارے انداز میں اللہ نے دس پوائنٹ بیان فرمائے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے مرد اور عورت دونوں معاشرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد افضل ہے اور عورت جو ہے وہ غیر افضل ہے یا عورت افضل ہے مرد افضل نہیں ہے اللہ نے دونوں کی حقوق و فرائض کو متعین کر دیا ہے مرد عورت کے بغیر نہیں چل سکتا عورت مرد کے بغیر نہیں چل سکتی جو کام عورت کر سکتی ہے وہ کائنات کا بہت بڑا فلسفی بہت بڑا کوئی مجاہد اللہ نے دی ہے کائنات کے دس ہزار مرد مل جائیں وہ ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتی اللہ نے جو مرد کو سہولت اور اختیارات دی ہیں وہ عورت کے پاس نہیں ہیں تو اللہ نے اس آیت میں دس پوائنٹ بیان کیے ہیں اور مرد اور عورت کو یوں برابر رکھا ہے کہ معاشرہ بہتر تب چلے گا جب ان دس قدروں میں تم دونوں برابر ہو جاؤ گے اور یہ اسلام کی امتحادی خصوصیات ہیں پڑی اگا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات اسلام کسی بھی معاشرے کی ترقی کا سب سے پہلا زینہ ہے والمومنین والمومنات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں باتیں اب خصوصیات کے ساتھ آگے چال نہیں ہیں کہ معاشرے کی ایک صفت مسلمان ہونا ہے اور ایک صفت مومن ہونا ہے مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے اسلام کی جو باطنی صورت ہے وہ ایمان ہے اور اسلام کی جو ظاہری شکل ہے وہ اسلام ہے اب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑ چکے ہم اندر سے کیا ہیں مومن ہیں ہمارے اس ایمان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہمارے اس ایمان کو کوئی تب دیکھے گا جب ہم اس سے اگلے فیض میں آئیں گے اور وہ ہوگا ان المسلمین والمسلمان یعنی اسلام ظاہری شکل ہے اور ایمان اندر کی شکل ہے اللہ کو ماننا ایمان ہے رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمان ہے اور آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے فرشتوں کو اللہ کی مخلوق ماننا ایمان ہے لیکن نماز پڑھنا اسلام ہے روزے رکھنا اسلام ہے اسلام کی اندر کی شکل ایمان ہے اور باہر کی شکل اسلام ہے اللہ چاہتا ہے معاشرہ اچھا بنانا چاہتے ہو تو اندر سے بھی ٹھیک ہونا ہوگا باہر سے بھی مردوں کو یا عورتوں کو دونوں کو ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمومنین والمومنات مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں خصوصیات چال رہی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کبھی کبھی اس کا اطلاع کو لٹ بھی آتا ہے بعض احادیث مبارکہ میں اسلام کو اندر کا کہا گیا ہے نظام اور ایمان کو باہر کا کہا گیا ہے دونوں آپس میں مترادف بھی ہیں اور تیسری خصوصیت یہ ہے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں آپ وطر میں آخر میں تکبیر پڑھ کے کیا پڑھتے ہیں دعائیں کنوت وہ کنوت کا معنی ہے کنسنٹریشن اور بڑی یکسوی ایسا نہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں بندہ دو چار گھنٹے مسلمان بن جائے اور نمازیں بھی پڑھے تصویر بھی پکڑھ لے تاجد بھی پڑھ لے یا عورتہ جد اشراق چاش بھی پڑھ لے لیکن سورہ دن سودی کاروبار کرتا رہے اللہ فرما رہے مجھے ایسا جد وقتی مسلمان نہیں چاہیے غلقان تینہ غلقان تات ہر لمحے فرما برداری مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی تیس تین خصوصیات ہو گئیں معاشرے کی ترقی کے لیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد پتا چلے گا آج اسلامی معاشرہ ترقی کیوں نہیں کر رہا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں وسوادقینہ وسوادقات سچ بولنا مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی یہ معاشرے کی ترقی کا ایک بہت بڑا زینہ اور سیری ہے وسوابی رینہ وسوابی رات سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں پتا چلا معاشرے کا بہترین جز اور امتیازی خصوصیت سبر بھی ہے ذرا ترطیب ذہن میں رکھتے جائیں اسلام لانا ایمان لانا فرما برداری اختیار کرنا سچ بولنا سبر کرنا والخاشئینہ والخاشیات اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اس آجزی کا مطلب یہ نہیں کہ بس بندہ سر جھکا کے ہی چلتا رہے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں آجزانہ رویہ اختیار کرنا متقبرانہ چال اور انداز سے بچنا یہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور والمتصدقینہ والمتصدقات خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں پتہ چلا معاشرہ بہتر ہوتا ہے جب اس میں صدق اور خیرات ہوتا رہے عالم اپنا علم بانٹھتے رہیں مالدار لوگ اپنا مال لوگوں میں بانٹھتے رہیں معاشرہ بہتری کی سمت پر چال پڑتا ہے آدل لوگ عدل کرتے رہیں عورتیں اپنے فرائد ادا کرتی رہیں وسائمین وسائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم یہ آج کے دور کی جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے بلکہ ہر دور کی ضرورت ہے والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی افعظ کرنے والے مرد والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی افعظ کرنے والی عورتیں پتہ چلا شرم کے مقامات کی افعظ کرنا اپنی زبان کی افعظ کرنا اپنی شرمگاہ کی افعظ کرنا یہ معاشرے کی ترقی کا بہت بڑا ایک زینہ ہے اور جو دجالی نظام ہے اس دجالی نظام میں انسانوں سے شرم چھین لینا یہ سر فیرس ہے اس کے لئے پوری دنیا اتنا کام کر رہی ہے خصوصا میڈیا ہمارا پوری دنیا کا اس کے بیچے ہم یہودیوں کو کہیں یا عیسائیوں کو کہیں ہم انڈیا کو کہیں ہم سارے اس کے اندر برابر کے شریک ہیں آپ یہ نوٹ فرمالیں کہ دجالی نظام کا سب سے بڑا مورا اور پلر دنیا میں بے ہی آئی پھیلانا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں ایک ٹیچر ہونے کے ناتے یہ دیکھتا ہوں الامان والحفیظ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو محفوظ فرمائے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں موبائل کی غلازتوں کی وجہ سے بوائے فرینڈ بنانا یا گرل فرینڈ بنانا اپنے لئے امتیاز سمجھیں یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں باقی کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں معاشرے کی ترقی کا ایک بہت بڑا زینہ شرم ہوتا ہے حیاء ہوتی ہے جو اس معاشرے سے چھین لیا گیا ہے اور اگر معیشت کی طرف آئیں تو معاشرے کی بربادی کا جو معاشی پہلو ہے وہ سود ہوتا ہے اور علف سے لے کر یہ تک یہ پورا انسانی معاشرہ سات بریعظم یہ اس کے اوپر کھڑا ہے اس میں کوئی تقصیص نہیں کہ یہ مکہ ہے یا مدینہ ہے یا یہ سعودی ہیں یا یہ افغانی ہیں یا یہ مسلمان پاکستان کے ہیں یا کہاں کے ہیں پورا نظام انٹرسٹ بیس چیزوں کے اوپر کھڑا ہے تو یہ اسلامی معاشرے میں اللہ فرما رہا ہے والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظ کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظ کرنے والی عورتیں یہ شرم کے مقامات کا حفاظ کرنا یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے آقے دو جہاں علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مجھے تم دو باتوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور ایک جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ اور شرم کا مقام میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا آئی تو اس کو سمجھتا ہی کوئی کچھ نہیں ہمارے لباس دیکھ لیں بچوں کے بچیوں کے ہم نے تو مسجدوں میں بھی امتیاز ختم کر دیا ہے جو پینا پینا مسجد میں آگئے کوئی پرواہ نہیں لباس کتنا ہے کوئی پرواہ نہیں شلوار کتنی ہے کوئی پرواہ نہیں کہ پینٹ شرٹ کیسی ہے یعنی اللہ کی بارگاہ کے عداد بھی ہم نے بھلا دی اور وزاکرین اللہ کثیرا وزاکرات وزاکرین اور ذکر کرنے والے اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کثیرا بڑی کثرت سے وزاکرات اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں یہ اسلامی معاشرے میں ذکر ہونا اللہ اور اس کے رسول کا یہ معاشرے کی کامیابی کا ایک دینہ ہے اور ععد اللہ لہم مغفرت و عجرا عظیمہ ععدہ تیار کر رکھا ہے اللہ اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرت و عجرا عظیمہ اور بہت بڑا عجر اب اللہ نے معاشرے کی ترقی میں مرد کو نہیں رکھا اللہ نے ہر جگہ پہ عورت کا ذکر کیا ہے دس پوائنٹ ہیں جو اسلامی معاشرے میں میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہونے چاہیے میں ان کے پوائنٹ پھر بتا دیتا ہوں اسلام ایمان فرما برداری سچ بولنا سبر کرنا آجزی اختیار کرنا صدقہ خیرات کرنا روزہ رکھنا شرمگاؤں کی افضل کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کیا ہے وہ زبان سے کرنا دل سے کرنا انگلیوں پہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا نماز کے بعد پڑھا کرو تیتی دفعہ زبان اللہ تیتی دفعہ الحمدل اللہ چونتی دفعہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ جنتی کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمده سو دفعہ پڑھو تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گو سبحان اللہ وبحمده عدد خلقی بہت سارے اذکار ہیں اللہ کے جو زبان سے کرنے کے لیے ہمیں دن میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اگلی جو آیت مبارکہ ہے 36 نمر اور 37 نمر یہ آپس میں بڑی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں کیونکہ میں عرض کرنا ہوں کہ جب حضور حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب غزوات بھی ہو رہے ہیں دیکھیں گھزوہ بدر ہوا غزوہ عود ہوا اور یہ جو اس صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ غزوہ خندق ہے اب دو حجری میں بدر ہوا اور تین میں تقریباً عود ہوا پانچ میں خندق ہوا آگے چلیں گے تو صلح حدیبیہ ہوا فتح خیبر ہوا حضور نے خط لکھے باقی فرما رواوں کو تو معاشرہ آہستہ آہستہ ریاست مدینہ کی جو طرز ہے اس پر ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے لئے آکامات دیے جا رہے ہیں اب اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ غلام جو ہے ان کو بڑا کمزور گنا جاتا تھا اللہ رب العزت نے ہیومینٹی اور انسانیت کی بنیادوں پر غلاموں کو بھی انسان کا اس کی چھوٹی سی ایک مثال دی وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا زید اور وہ غلام تھا اور وہ بکتے بکاتے حضرت حکیم بن حضام کے پاس آیا جو حضرت خدیجت القبرہ کے رشتدار تھے ان کے بتیجے تھے اور یہ پھوپی تھی ان کی انہوں نے حضرت زید کو حکیم بن حضام نے خرید لیا یہ تھوڑی سی بات سنیے گا تو اگلی آیات بڑی پیاری سمجھ آئیں گی حضرت زید ایک بچے تھے حکیم بن حضام حضرت خدیجت القبرہ کے بتیجے تھے مالدار آدمی تھے انہوں نے حضرت زید کو خرید لیا جب وہ بچے تھے اور اس کے بعد اپنی پھوپی جان خدیجت القبرہ کو دے دیا ابھی حضور کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی اب اماں خدیجہ کی شادی ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تو وہ جو حضرت زید تھے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کے گھر میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مو بولا بیٹا فرما دی یہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نام لے کر زید کا قرآن میں ذکر کیا یعنی ایک معروضی سوال ہے ایم سی کیو ٹائپ کہ کون سا وہ صحابی ہے جس کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے تو وہ حضرت زید ہیں حضرت ابوبکر عرط عمر عثمان علی صفات ہیں لیکن نام نہیں ہے نام سوہ لاک صحابہ میں صرف حضرت زید کا ہے تو حضرت زید بکتے بکاتے آئے حضور کی خدمت میں اور حضور کو اتنی محبت تھی ان سے اور محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ ان کے والدین ڈونڈتے ڈونڈتے حضرت زید کو لینے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا زید میری طرف سے تم آزاد ہو تم والدین کے ساتھ جانا چاہوں تو جا سکتی ہو لیکن حضرت زید نے عرض کیا حضور میں آپ پہ قربان ہوں میں اپنے والدین کو آپ کی ذات پہ قربان کرتا ہوں میں آپ کے پاس رہوں گا نعید پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عزاد بخشا کہ تم میرے بیٹے ہو اور یہ بیٹے تھے مو بولے بیٹے اب بہت ساری رسمیں یہاں اس صورت کی چار پانچ آیات میں عربوں کی ٹوٹ رہیں نمبر ون غلام کے ذات شادی کوئی نہیں کرتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پھوپی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت زید کے ساتھ کر حضرت زینب بھی نہیں مان رہی تھی حضرت زینب کے بھائی بھی نہیں مان رہی تھی حضرت عبداللہ جب نبی پاہ صلی اللہ نے فورس کیا کہ تم نے زید سے شادی کرنی ہے تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے نبی غلام زادے ہیں اور بکتے بکاتے آئے ہیں ہم قریشی ہیں اپنے بڑے خاندان قبیلہ رکھتے ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پہلی رسم توڑی انسان انسان ہے جو کلمہ گو ہے اس میں خادم لونڈی غلام کا کوئی تصور نہیں ہے یہ ذرہ رسم سن لیں ٹوٹتی ہوئی پھر اگلی بات دیکھیں یہ حضرت زید اور حضرت زینب اور حضرت عبداللہ کی جو آپس میں ڈیفرنس آف اپینین تھا شادی نہ کرنے کا اللہ فرما رہا ہے وما کان لیمومنن کسی مومن مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا ولا مؤمنتن اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کو یہ حق پہنچتا ہے اذا قد اللہ ورسولہ امرا جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا ان یکون لہم الخیرہ کہ انہیں کوئی اختیار ہو من امرہم اپنے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا زینب کی شادی قریشی ہونے کے باوجود بھی زید کے ساتھ ہوگی کسی مومن مرد اور عورت کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر یہ پہلی رسم توڑ دی گئی کہ غلام ہو یا باندی ہو یا آقا ہو اگر وہ کلمہ پڑتا ہے تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْدُ اللَّهُ دُلَالَ مُبِينَ اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمرائی میں مبتلا ہو گیا اب یہ ایک رسم ٹوٹ چکی ہے اب اگلا معاملہ یہ ہوا حضرت زینب کی شادی ہو گئی حضرت زید کے ساتھ اس آیت کے بعد ان کا اختیار نہیں رہا کہ وہ اپنی کسی رائے کا اظہار کرتے شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد حضرت زید اور زینب کی بن نہ سکی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اب نبی کریم علیہ السلام نے اس طلاق کے بعد حضرت زینب جو حضور کی کیا لگتی تھی پھوپی کی بیٹی تھی اب اعتراض کیا اٹھا کہ دیکھو یہ زید تو محمد کے کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تھے مو بولے بیٹے تھے اور مو بولے بیٹے نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو یہ تو ان کی بہو لگتی تھی تو اس لیے عربوں نے واویلہ شروع کر دیا کہ دیکھو ماذا اللہ مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں کہ اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر عربوں کے جاہلانہ رسومات میں سے ایک اور رسم کو توڑا اور وہ رسم کیا تھی مو بولا بیٹا بیٹے کی طرح نہیں ہوتا زید تو مو بولے بیٹے تھے حضور کے آپ نے تو شفقت فرمائی تھی لہٰذا زید کی زینب سے شادی ہوئی اگر طلاق بھی دے دی تو وہ حضور کی بہو نہیں لگتی وہ ایک عام عورت کی طرح ہے اور ان کی رشتداری حضور کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حضور کی فوپو کی بیٹی ہیں لہٰذا اللہ رب العزت اب اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا کہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا عربوں کا اپنا رواج ہے کہ بنا کے رکھتے ہیں اس کی بیوی مو بولے جو بیٹے کا باپ ہے اس کی بہو نہیں لگتی اس کے ساتھ اپنی رشتداری ہے لہذا عربوں کی رسم توڑ دی گئی مو بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہے اور ساتھ ہی اللہ فرما رہے اگلی آیات میں میرا حبیب تو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو رسول اور خاتم النبیین ہیں وہاں اس آیت میں یہ بات پیان کر دی گئی اور اب یہ واقعہ ذرا سنیں جو حضرت زینب کی شادی طلاق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور عربوں کی رسم ٹوٹی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ اور یاد کیجئے اے حبیب مکرم جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا اس سے مراد کون ہے حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کہتے بیٹا زید تم زینب کو طلاق نہ دو اس کو اپنے پاس رکھو یہ تمہاری بیوی ہے اور میں نے بڑے خاندان کے ساتھ الجنے لے کر اس کو تمہارے نکاح میں دیا ہے اب یہ جو حضور کا سمجھانا تھا اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے اے حبیب مکرم یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا آپ کیا کہہ رہے تھے امسک علی کا زوجہ کا اپنی بی بی کو اپنی زوجیت میں لیے رکھو وَتَّقِ اللَّهِ اللہ سے درتے رہو اور آپ مقفی رکھے ہوئے تھے آپ نے جی میں وہ بات جس سے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا وَتَقْشَ النَّاس اور اے حبیب آپ لوگوں کا ڈر ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ لوگ تو مو بولے بیٹے اور اس کی جو بیوی ہے اس کو بہو سمجھتے ہیں تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا محبوب آپ کے ذہن میں ایک خدشہ تھا لیکن اے حبیب وَاللَّهُ اَحَقُوا اَن تَخْشَاهُ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اب اگلی وہ لفظ آ رہا ہے جہاں حضرت زید کا تذکر ہے فَلَمَّا قَدْعَا زَيْدٌ مِّنْحَا وَتَعْرَابُ اور جب پوری کر لی زید نے اپنی بیوی سے اپنا تعلق زوجیت کا پورا معاملہ اور پھر اس کو طلاق دینے کی خواہش پوری کر لی حضور کی بات نہیں مانی زید نے تو اللہ فرما رہا ہے زوجنا کا ہا اے حبیب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہا زینب کے ساتھ لَكَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَج تاکہ معبوب مومنوں کے اوپر کوئی حرج اور کوئی جو تان ہے وہ باقی نہ رہے کہ مو بولا بیٹا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے فِي اَزْوَاجِ عَدْعِيَائِهِمْ ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے مومنوں کے اوپر کوئی حرج نہ رہے اِزَا قَدَوْ مِنْ هُنَّ وَتَعْرَاف جب انہیں وہ طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیں وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ اور جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ہر حال میں پورا ہو کر رہتا ہے اب یہاں عربوں نے ویولہ ایک اور بھی کیا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں جب حضرت زینب کے ساتھ حضور نے شادی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چار شادیاں کر چکے تھے حضرت خدیجہ تلقبرہ کے ساتھ جن کا وصال ہو چکا تھا حضرت سودہ بنت زمہ کے ساتھ اس کے بعد حضرت آئیشہ کے ساتھ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امہ حفظہ کے ساتھ اب یہ پانچویں جو شادی ہو رہی تھی یہ حضرت زینب کے ساتھ ہو رہی تھی اب دو رسمیں تو پہلے ٹوٹ چکی تھی جو میں نے عرض کرنی اب ایک اور واویلہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھو مسلمانوں کا نبی کیسا ہے ماذا اللہ جو شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے ہیں اب اللہ یہاں ایک اور بات فرما رہا ہے نبی کے لیے کوئی مزائکہ نہیں جب اللہ اس کے لیے کوئی بات حلال کر دے تو وہ کام کر لے اور اللہ دعوت فکر دے رہا ہے عربوں کو قرآن نازل کر کے کہ اے معبوب ان عربوں کو قرآن پڑھائیں کہ تم معبوب آپ کی پانچویں شادی پہ ان کو اتراز دے حالانکہ ہم نے آپ کو خاص ایک اجازت دی ہے مومن مردوں عورتوں کے مقابلے میں چار سے زیادہ شادیاں کرنے کی بھی تو تم دعوت کو دیکھ لو تم اپنے نبی سلمان کو دیکھ لو کیونکہ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے اللہ فرما رہا ہے پچھلے انبیاء کو بھی تو دیکھ لو حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی سابقہ آسمانی کتابوں میں سینکڑوں بیویوں اور ان کے سینکڑوں حرم کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ تو سابقہ انبیاء کیا بھی معاملہ ہے اور ان کی سنت ہے ان کی شریعتوں کے اندر جائز تھی لہذا بس ایک آیت اور پڑھ کے ہم اپنا موضوع مکمل کرتے ہیں مَا کَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَج نہیں ہے نبی پر کوئی مزائقہ ایسے کام کرنے میں فِي مَا فَرَدَ اللَّهُ لَهُ جنہیں حلال کر دیا ہے اللہ نے خاص اپنے حبیب کے لیے پتا چلا امتی چار کر سکتا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو خاص حکم چار سے زیادہ شادیاں کرنے کا بھی اختیار فرمائے سُنَّتَ اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ سُنَّتَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے فِي اللَّذِينَ ان لوگوں میں خَلَوْ مِنْ قَبْلِ جو میرے حبیب سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی کون سابقا انبیاء ان کی متعدد شادیاں تھی وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے درتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لعبہ کسی سے نہیں درتے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اسحاب لینے والا یہ 39 نمار آیت تک ہم نے مکمل کیا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا یہ آیت انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن کے اندر ہوگی اور اس کا لنک جو ہے وہ انہی آیات مبارکہ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا عرفان نصیب فرق اللہ تعالیٰ